موسیقی 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 میرے اوپر اور امریکہ سے میں نے ماسٹرز ہسٹری میں جب کیا تو اس کے بعد کیونکہ میرے اپنے روٹس یہاں اس دھرتی پہ تھے تو میں نے یہ تیہ کیا کہ مجھے واپس آ کر کوئی ایسے اخبار میں کام کرنا ہے جس سے میں تبدیلی کی طرف جو ہے جا سک ہوں تو اس زمانے میں خواتین رپورٹرز کوئی نہیں تھی اور میرے جو ایڈیٹر تھے احمد علی خان یہ زبیدہ مصطفیٰ یا یہ لوگ جو تھے زبیدہ مصطفیٰ اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی اس زمانے میں اور کوئی خاتون رپورٹر نہیں تھی اس لیے کہ خواتین زیا کے دور میں بالکل منظر عام سے غائب ہو گئی تھی لیکن میرا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ میں قریب سے جا کر ہر واقعے کو دیکھوں اور پھر اس کا خود تجزیہ کر سکوں کیونکہ ابھی تک میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی معاشرے کو بہت قریب سے دیکھنا ہے تو رپورٹرز جو ہیں وہ ایک بلڈنگ بلوک کا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو اس ملک میں یہ ایک علمیہ تھا کہ ایک خاتون رپورٹر کو سپیس نہیں مل رہا تھا میں نے وہ سپیس زبردستی لیا اور اس کے نتیجے میں جو میں نے دیکھا وہ دور تھا جب بینظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر آزم بننے کی کوشش کر رہی تھی مسلم دنیا کی اور اتفاق ہے کہ میرے ایڈیٹر نے یہ فٹ سمجھا کہ بجائے اس کے ان مرد حضرات کو اپوائنٹ کرے جو کہ پچاس سے زیادہ کی عمر کے تھے انہوں نے ایک نوجوان خاتون کو پسند کیا جو کہ بی بی کے ساتھ جا کر اور کوئی اندر کی خبر لا سکتی نہیں تو مزید کی بات یہ ہوتی تھی کہ میں نے کچھ اس طرح کی سیاست دیکھی جو کہ لکھنے کے بعد وہ ڈان کے فرنٹ پیجز پر آتی تھی اور اسلامباد میں جب لوگ پڑھتے تھے تو خیر وہ مجھے تو نہیں جانتے تھے وہ میرے آرٹیکلز سے سندھ کی سیاست کو بھاپنے کی کوشش کرتے تھے پاکستان کی سیاست کو جاننے کی کوشش کرتے تھے اور اسی میں ایک خوشی محسوس کرتی تھی میں جس طور میں لڑکیوں کے لیے جنرلزم جو تھا وہ ایسا شعبہ تھا کہ لڑکیاں بہت کم سلیٹ کرتی تھی تو کیا یہ بچپن سے ہی آپ کو تھا کہ میں جنرلسٹ بنوں گی یا میں رپورٹنگ کروں گی بالکل تھا میرا خیال ہے کہ میں کوئی سترہ اٹھارہ سال کی عمر کی تھی جب میں نے جو خواتین مختلف شعبوں میں ایکسلنس حاصل کر رہی تھی کوئی بینک کی پریزیڈنٹ بن گئی کوئی کہاں کہاں انیوزل کوئی پائلٹ بن گئی ان کے انٹرویوز میں نے کرنا شروع کیے تھے اس زمانے میں زبیدہ مصطفیہ رکشندہ مشہدی وہ ویمن پیج کی ایڈیٹر تھی سو روپے ملتے تھے لیکن یہ خواہش تھی کہ عورتیں اس وقت بھی میری بہت دلی خواہش تھی کہ عورتیں اوپر آئیں اپنے شعبوں میں ایکسلنٹ بنیں اور دنیا کو ثابت کریں کہ وہ سارا کام کر سکتی ہیں جو کہ کوئی مرد کر سکتا ہے تو موٹیویشن جس کو کہتے ہیں اس نے مجھے جنرلزم میں لے کر گیا صحیح نفیسہ آج کل ہم جنرلزم کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے چیف جسٹس کے ریمارکس یاد آ رہے ہیں کہ ایک جنرلزم جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے رپورٹنگ کرتا ہے اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ تو پتہ نہیں کیسی رپورٹنگ کر رہی ہیں تو اگر جنرلزم آ جائے اپنے اوپر تو وہ بے انتہاک جو ہے وہ سچی سٹوری کر سکتا ہے لیکن ہمارے پاس جنرلزم پر جو سب سے زیادہ قید ہے وہ اب جنرلزم ہے آپ اس پر کیا ویوز رکھتی ہیں دیکھیں ماملہ خاصہ پیچیدہ ہے اصل میں میں ایک بہت انفلوینشل اخبار میں کام کیا کرتی تھی اور جب میرے آرٹیکلز بہت زیادہ وہ چبنے لگتے تھے ارباب اختدار کو تو اس کا صلح یہ ملا کہ انہوں نے گھر بیج دیا لوگوں کو چاکو کے ساتھ چاکو کے ساتھ تاکہ جو ہے آپ کو ڈرا دے اور آپ کو جنرلزم چھوڑنے پر جو ہے وہ مجبور کر دے اس زمانے میں سندھ میں خاص طور پر اور پورے ملک میں ہم صحافیوں کا ایک اتحاد تھا کہ اگر کسی ایک صحافی کے ساتھ کچھ ہوتا تھا تو تمام صحافی اس کے ساتھ مل جاتے تھے اور اس لیے نائنٹی نائنٹی ون میں جب کامران خان پہ حملہ ہوا اس کے بعد میرے اوپر گھر بھیجے چاکو کے ساتھ بچے کو اس کے بعد تمام اخبارات کے جو مالکان تھے وہ بھی متفق ہو گئے جنرلس تو ویسے ہی متفق ہو گئے کہ ایک دن انہوں نے تمام اخبارات 2.5 ملین اخبارات کو بند کر دیا اس بات کا احتجاج کرنے کیلئے کہ ہم لوگوں کو زبردستی بند کیا جا رہے ہیں یہ ایک بڑی بات تھی اب تو وہ اتحادی نہیں ہے حالانکہ اب تو یونین آپ جنرلسٹ بنا ہوا ہے لیکن جنرلسٹ کی لائف اب پڑھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈینجرس کنٹری ہے جنرلسٹ کے لحاظوں سے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2000 کے بعد ایک امریکہ میں ادارہ ہے انٹر نیوز انہوں نے مجھے سپانسر کیا اس خطے میں تاکہ میں میڈیا فریڈمز کے اوپر ایک پیپر لکھ سکوں پیپر کیا کہیے کہ تیس پیجز پر مبنی میں نے ایک مساوتہ تیار کیا اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت مشرف کا دور اس کے بعد نواز شریف کا دور اس میں ٹیلی ویژن کو آہستہ آہستہ آزادی دی گئی یعنی ہم کو وہ دور یاد ہے جب پی ٹی وی ایک ہی ہوتا تھا اس کے بعد دو ہزار دو کے بعد سے آپ نے دیکھا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ٹیلی ویژن سٹیشنز بہت ترہ ترہ کی آگئی مارکٹ میں اور ان میں جو بات میں نے دیکھی جو ہمارے دور سے مختلف تھی وہ یہ کہ کمیرشللزم کا ایک غلبہ آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹنگز کے لیے آپ سینسیشنللزم کی خاطر ادھر ادھر بھاگتے رہو سمجھانے نہیں آثنٹک چیز جو تھی وہ تھی نہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورتی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے ہمارے دور میں یہ تھا کہ جب ہم پرنٹ میں کام کرتے تھے تو کہیں جانے کا مقصد میرا یہ ہی ہوتا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اس کا تجزیہ کروں جسے کہتے ہیں نا انویسٹیگیٹ ٹو جنرلزم کہ پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا بیو دیتے ہیں ناظرین اساں ہکڑی ننڈیڈی بریک تھا بریک ہاں پووری حاضر تھا تھیوں بھلیکار چاہوں تھا ناظرین ایسا پانجے سوالن جوابن جو سلسلو ہوتا ہے یہ سٹارٹ کہیوں تھا نفیسہ آپ کی ایک بک آئی ہوئی ہے جو سندھ کے جو پوری سیاست تھی یا پاکستان کے جو پورے اشیوز تھے اس پر ٹھیک ٹھا گہرائی سے آپ کا اس بک میں تذجیہ ہے اور کافی وہ بہترین اگر کسی کو سندھ کی سیاست یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں نو ہاؤ چاہیے تو وہ بک ایک ٹھیک ٹھیک آتھنٹک کتاب ہے میرے خیال میں تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستانی سیاست ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سنا ہے کہ ایک فطرت کا رول ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہیں لیکن جب ہم یہاں سندھ اور پاکستان کو دیکھتے ہیں تو سیاست پہلے ٹھیک تھی اب اور بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پیچھے جا کر گندی ہو رہی ہے تو یہ سیاست کا زوال آپ کس طرح دیکھتی ہیں دیکھئے میں یہاں دو ہزار تک کام کر رہی تھی پاکستان میں دو ہزار کے بعد میں امریکہ چلی گئی اور امریکہ سے میں نے ایک مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا وہاں ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں چلا گیا ہے دو ہزار کے بعد اور اس کی وجہ سے افغانستان کی طرف جو پاکستان کی سیاست تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں اور یہ میری خوش قسمتی سمجھ لیجئے کہ میں نے وہ پورا دور جو پچھلے سترہ سالوں کا اٹھارہ سالوں کا دور ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے دیکھا وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پاکستان نے کیا ان سولہ سترہ سالوں میں اس میں پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اس لیے کہ جو رپورٹ آپ کو دو ہزار چودہ کے بعد آنا شروع ہو گئی وہ یہ کہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہو گیا جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا فوڈ انسیکیور ہو گئے جو دہشتگردی کا ایک مرکز بن گیا اور جہاں سیاست سیاست دانوں کے ہاتھ سے نکل کر پھر فوج کے ہاتھ میں چلی گئی اس میں جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو سیاست دانوں کی نسبت بہتر چلا سکتے ہیں جو کہ اب تک وہ کرتے رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تو پھر ان کو اس بات پر جواب دینا چاہیے کہ ہمارا ملک ان سبتر سالوں میں کیوں بہتر حالت میں نہیں آیا صحیح جبکہ آپ کے ہاتھ میں تھا وہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا پھر بھی ہمارا ملک جو تھا وہ دہشتگردی میں نمبر ون ہو گیا جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی میں نمبر ون ہر تعلیم میں پیچھے رہ گیا تو اس میں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دو گے تو آپ کے پاس ملک ہی نہیں رہے گا بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ تعلیم پر توجہ دو آپ روزگار کی طرف توجہ دو آپ اداروں کو بناو آپ ایمانداری دکھاؤ ایمانداری بہت بڑا لفظ ہے اس ملک میں جہاں ہر شخص بیمان ہر شخص بیمان اوپر سے لے کے نیچے تھے ہم تو کہتے تھے اے ٹو زیڈ is corrupt آج کل تو پیسے کے بغیر کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے یہ حالت ہو گئی ہے کہاں گئی آپ کی وہ وہ نظریاتی سیوسط وہ آپ کی جو ہے وہ نارے وہ قوم پرستی کچھ بھی نہیں رہا ہے ملک کو سوارنے کا جذبہ کہاں گیا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے بچوں کو باہر بیجتے ہیں یا خود روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں کہ آپ کی شناخت آپ کی ملک سے ہے آپ کو ویسے کون جانتا ہے کسی ملک میں آپ کو اس لیے جانتے ہیں کہ آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کو کون جانے گا بالکل صحیح تو میں تو مطلب از ای جرنلسٹ کے علاوہ جو اس دھرتی کے لیے محبت رکھتی ہوں اس کا یہ ہے کہ کاش کے لوگ اپنے ملک کو بنانے میں توجہ دیتے بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے لیے جو ہے سوچتے ہیں پورا ملک سب لوگ وہ جو ہم جسے کہتے ہیں کہ اجتماعی تنکنگ اور اجتماعی اچھا برا یہ سب ختم ہو گیا سب ہم اپنی ذات کے لیے محدود ہو گئے ہیں نفیسہ آپ نے جنڈر سٹیڈیز پر بھی جو ہے وہ نہ صرف کام کیا ہے لیکن آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے بار جا کر تو آپ کس طریقے سے کمپریزن تو بنتا نہیں ہیں ان کا اور ہمارا پاسیبل نہیں ہیں لیکن ہماری عورت آج بھی پورے پاکستان میں کسی جگہ سیکیور نہیں ہے اگر تھوڑے بہت قانون بنے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے نہ ریسورسز ہیں نہ انفرائی سٹرکچر ہیں تو ہماری عورت آج بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے سے زیادہ سفر کر رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے بالکل صحیح ہے مجھے دکھوتا ہے جب میں اس ملک میں دیکھتی ہوں کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ایک نایاب چیز ہے باقی کی دنیا میں آپ پاکستان سے تھوڑا سا باہر نکلو تو آپ دیکھو گے کہ خواتین اب ہر فیلڈ میں آ گئی ہیں اس میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس ملک کے جو حکمران ہیں انہوں نے بہت زیادہ عورتوں کو بھی ایک طرح سے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے مینن یہ کہ چاہے وہ ایک زیاقی سیاست ہو جس میں عورتوں کو اندر دھکیل آ گیا یا وڈیرہ سیاست ہو جس میں پھر عورتوں کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا کہ آپ کا مقام صرف و صرف گھر میں ہے یہ اس قدر ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں تو پھر وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی عورت ہر طریقے سے استعمال ہو مقصد سارا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے میں جتنا سا ایکسپوز کر سکی ہوں ایک بیٹ چلتی ہے کہ what do you mean by liberation یا عورتوں کی آزادی سے مطلب کیا کہ اگر وہ ہوتل پر جا کر کھانا کھا سکتی ہیں یا اگر وہ اپنی کسی ادارے میں جا کر پڑا سکتی ہیں یا گھوم سکتی ہیں تو کیا یہ آزادی ہے دیکھئے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح سے آپ ایک ٹانگ پر چل نہیں سکتے ہو آپ معذور ہو جاتے ہو اسی طرح سے اگر صرف اور مرد چلتے رہے ہیں اس ملک میں تو وہ ایک معذوری کی ایک نشانی ہے عورت اور مرد ٹھیک ہے عورتوں کے ساتھ خاندان زیادہ وابستہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن عورت وہ سارا کام کر سکتی ہے جو کہ مرد کر سکتے ہیں وہ تو اس نے پروف کیا ہے لک لائک یوں نہیں چاہے وہ فائٹر پائلٹس ہوں بلکہ چاہے غوتہ خور ہوں یعنی ہم پہلے انسان ہیں اور پھر ہم ایک جنس میں آتے ہیں ہے نا اور پھر ہماری شخصیات ہیں پھر ہماری لائکس ڈس لائکس ہیں آپ اس پہ چھوڑ دو انسان کے طور پہ اس کو دیکھو اس کو ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پہ مت دیکھو کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو معذور کر دیا صحیح لیکن پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو ہے پاکستانی عورتوں نے ریلیجن کو اور اپنی جو ہے وہ ریتے رسمے رواجوں کو اتنا انٹرنلائز کیا ہوا ہے کہ پاکستانی عورت جو ہے اس سے باہر نہیں آ رہی اب جب سعودی میں چینج آ رہی ہے سعودی کے پرنس نے کہا کہ واقعی ہم مانتے ہیں کہ عورتوں کے بغیر تو ہم ترکی کر ہی نہیں سکتے تو اب آپ پاکستانی جو سوسائٹی ہے اب اس میں کوئی چینج دیکھتی ہے دیکھئے پہلے پہلے تو عورت کو اپنی ذات میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میں انتظار کروں گی کہ سعودی پرنس میرے بارے میں کیا کہے گا اس کے بعد جو ہے میری آزادیاں پاکستان میں کیا ہوگی اور پھر اس کے بعد ایسے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی عورتوں نے زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے گائیڈنس سعودی سے لی ہوئی ہے وہ آپ اب یونیورسٹیز میں جائیں گی ہماری تو دیکھیں گی کہ پہلے وہی یونیورسٹیز پہ انتہا ایک کانفیڈنٹ اور جرت مند جو ہے سٹوڈنٹ ہوتی تھی اور ہر وقت کانشیس رہتی ہیں اپنی جنڈر کے بارے میں تو اتنا تو چینج آ چکا ہے ہماری سوسائیٹی میں تو یہ سوسائیٹی پر واپس کیسے جائے گی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی ممالک نے ترقی کی ہے وہ خواتین کی آزادی کے بعد ہی کیے ہیں ہم ہر طرح سے پیچھے چلے گئے ہیں جو فوڈ انسیکیورٹی کی بات ہوتی ہے وہ عورتوں کو متاثر کرتی ہے کیونکہ خواتین کے پاس آخر میں ہی کھانے کو ملتا ہے ان کو کیونکہ اس کا درجہ اتنا کم ہوتا ہے وہ بیچاری مل نارشت سوکھی عورت اگر وہی پھر استحصال کا سبب بن کے اور پھر اور بچے ان کو ہوں جو کہ پھر سوکھے اور بغیر کھانا کھائے ہوئے پیدا ہوں تو پھر تو ہمارا سائیکل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ چیزیں اکل کو کھولنے کی ایک ضرورت ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں مختلف ہیں ضرور شخصیات مختلف ہیں لیکن دنیا بھر میں یہ ہے لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے اور میں بلکل کہوں گی کہ میں یورپ اور امریکہ کی خواتین کو میں نے جس طرح سے دیکھا ہے چیلنج کرتے وے نارمز کو اپنی پرسنیلیٹیز کو اسرٹ کرتے وے دیکھا ہے جی میرے لیے ہیں ایک انسپریشن کا باعث اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں گلوبل سیٹیزنز ہیں اس کے بعد ہم بہت اپنے اپنے ملکوں کے مخصوص سیٹیزنز ہیں تو پہلے پہلے تو ذہن کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے ناظرین نفیسہ ہود بھائی سان اسان جی سوالن جوابن جو سلسلو تہلندو ہی رہن دو چھو جو نفیسہ کے ماہ تمام بڑی پرسپیکٹر میں جساں پہی ہونا صرف جنرلسٹ آہے پر ہو امریکہ جی تمام بڑی یونیسٹین میں اس ڈیمانسٹریٹر رہی آہے جینڈر سٹیڈیز تے انہیں جو تمام گھنو کڑو کم رہو آہے آئیں 9-11 خانپو انہیں تمام گھنو لکھو آہے باہرہ وے ہی پاکستان کے ڈٹھو آہے ناظرین پر ہی سب کچھے رہی بریک خانپو تھا کہوں ویلکم بیک ناظرین آسان واپس نفی سہود بھائی دے چون تھا آئیں نفی سہ خان پانجاب یو ضرور وٹھند داسی ایک اور وار شروع ہو رہی ہے بزنس وار تو اس کامپیٹیشن کو ان ڈیویلوپ بینڈز کو کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں دیکھ پاکستان کو اس وقت اگر کوئی فوکس کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے اگر ارباب اختیار کو کوئی بھی ہوش ہے تو یہ کہ کرکٹ میچ کرا کر یا مالالا کو بلا کر یا اپنا جو امیج بلڈنگ جو سوفٹ امیج بنانے کی کوشش کریں یہ چیزیں جو ہیں صرف لے پاپ ہوتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ روزگار پیدا کرو ہیوی انڈسٹری پر فوکس کرو آپ کی مائننگ کو مضبوط کرو آپ کی ایکانومی کو مضبوط کرو لوگوں کو روزگار دو یہ معاملہ پھر دہشتگردی کو بھی کم کرے گا ختم کرے گا جو ایک کاروبار دہشتگردی کاروبار ہے ہیروین کاروبار ہے یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں لوگ جب کرمینلز بنتے ہیں جب جو لوفل چینلز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اس وقت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ حملہ کیا انہوں نے امریکن گوڈز پہ ٹیرس ڈال دی یہ بڑے ملکوں کی جنگ ہے ہم اور پاکستان نے چین کو اپنا ایک طرح کا دوست اس طرح سے بنایا کہ چینی سرمایہ کاری کو متعارف کرایا سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان امید کرتا جو اس وقت ارباب اختیار ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ زمین ہے لوگوں کی زمین ہے اس کو چھین کر اور اس کو اسلام باد کو مضبوط کر گے وہ صرف مسائل کو بڑھائیں گے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوکل بلوچ کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو پڑھانے کی ضرورت ہے بیچارے جب آتے ہیں گوادر سے کچھ ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو صرف یہ نہ ہو کہ صرف چینی مال چلا جائے باہر کے ملکوں میں لوکل لوگوں کا مال ہونا چاہیے جب لوکل لوگ مضبوط ہوں گے تب بھی آپ آنکھوں میں آنکھیں بزنس نہیں کر سکتے اور 50% ان کا شیئر ہونا لازم ہے تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لوکل بندوں کو بہت سیکیورٹی دے رکھی اور ان کی زمین اور ان کے رائیڈز ایز ایز رہے ہیں تو ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ٹھیک چاہنا کو ضرور انوائٹ کریں لیکن اپنے لوکل بندوں کو سیکیورٹی دیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی ممالک سے دوستی کرنے چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ رحم سے پیچانا چاہیے اگر آپ اس کا الٹ کروگے اگر بھارت آپ کا دشمن ہے اگر ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر افغانستان ہر وقت آپ کے بلیم گیم ڈالتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ملک اندر بھی دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے بلکل آپ باہر بھی جھگڑے اندر بھی جھگڑے تو آپ کس طریقے سے اسٹیبل ہو سکیں گے آج کے لئے بڑا چرچہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ فیڈریشن کو تھوڑے رائٹس آہ منتقل ہو گئے ہیں سوبوں کے پاس یہ جو آٹھویں ترمیم پاس ہوئی اس سے تھوڑے رائٹس ہو چکے ہیں اٹھارویں ترمیم ہاں ایٹین تیمیڈمنٹ جو ہوئی تو اس سے آہ کیا کوئی اچھا اثر پڑ رہا ہے پڑے کا یا اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اس کو رول بیک کریں اور واپس وہی جو اسلام بات مضبوط والا سسٹم ہے وہ لائی جائے دیکھئے ایک بہت بنیادی بات بتاؤ آپ کو اور بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو جب تک اس کی جڑیں نہ ہو چاروں صوبوں کی خدمت کر سکے لیکن ایسی کوئی پارٹی رہی نہیں ہے پورے پاکستان میں میری کتاب کی تصویر ہے بنیزی بھٹو ٹرین پر سے گزرتے ہوئے جاری ہے لاکھوں لوگوں کا مجموع ہے وہ وہ وقت تھا کہ ہمارے دل میں ایک جذبہ تھا کہ شاید یہ اگر اختدار میں آتی ہیں تو شاید ان کی روشن خیالی کی وجہ سے وہ پالسیاں آئیں گی جب سندھ میں خوشحالی آئے گی خیر وہ کتاب میں تو میں نے لکھا ہے کہ ہوا کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک لوگ اسی طرح سے اور بلکہ جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں جو پیدا ہوتی جا رہی ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک ہی بات کا تمنا کرتے ہیں جو ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بہتر زندگی چاہیے ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو شخص محنت کرتا ہے اس کو وہ سب کچھ ملنا چاہیے اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور نوار شریف نے اپنی پارٹی کے کام سندھ میں کیے اور سندھ میں بہتری لائی تو ان کو ووٹ ملنا چاہیے اگر پی ٹی آئی نے کیے تو ان کو ملنا چاہیے جو بھی سیاسی پارٹی آئے جو عوام کے لیے کام کرے اس کو پیسے اور اس کو ووٹ ملنا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہو جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کر سکے اگر ایسی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہو رہی اور یہ سیاست اسی ڈاریکشن میں اگر چل رہی ہے تو پھر کیا مستقبل ہوگا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز اُبھر کر باہر نہیں آ رہی ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ بے انتہار ڈی پولیٹی سائز ہو گئی ہے پیچھے ہماری جو نیو جنریشن ہے آپ دیکھیں گی کہ ان کو کوئی انٹریس نہیں ہے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے ان کو صرف یہ انٹریس ہے یہ بزنس کرنا ہے یا ملک سے باہر جا کر بہت اچھی زندگی گزار نہیں تو پھر یہ جو اسے چیلنجز ہے اس میں کس ڈائریکشن میں ہم جائیں گے دیکھئے میں جو دیکھ رہی ہوں جو میں فورکاسٹ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ستر سال میں جو ایک ادارہ ہے تاکہ ایک ہی پارٹی ہو جس کی طرف گوڈ اور بیڈ آپ ان کے ساتھ یہ رہ جاؤ اس پارٹی کا نام تو ہم جانتے ہیں کہ ادارہ ہے جو پاکستان جیسی ایک انٹیٹی کو جس نے ایک ریالیٹی بنایا کیونکہ جس طرح پاکستان بنا ہے بزات خود اتنے مختلف صوبے بلوچستان جو پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا اور بیس پچیس ڈیفرن کلچرز ہیں تو ایک ڈائیورز کنٹری تو ہے اس کو ایک ملک کرنا اور چلانا تو ایک چیلنج ہے اپنی جگہ پر صحیح بات ہے اور وہی ایک ادارہ اس کو چلا رہا ہے البتہ یہ ہے کہ اب میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی پارٹیاں اور بشمول نواز شریف اتنے مچور ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو اختیار ملنا چاہیے وہ اب ناممکن ہے جو بڑی انہلدی ڈیولپمنٹ ہے پالٹکس میں وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس ایک ہی مداری کے ٹیون پہ اپنے کام کرتے رہیں گے تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنا چھوٹا سا شیئر حاصل کریں گے اور عوام اس ٹائم پر سیاسی پارٹیز نے اگر یہ بھی موقعہ لوس کیا تو آگے چل کر بڑے چیلنجز آ جائیں گے نفیس ہمارا آخری سوال ہماری ڈسکشن تو بے انتہا انٹریسٹنگ تھی اور میری تو یہ ایک انٹریو میں یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے لیکن ٹائم کم ہے تو یہ آخری کوششن ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے نیبرز کے ساتھ تو جو ہے اس کی بن نہیں رہی تو جو اپنے ہی گھر میں لڑائی ہوگی تو وہ گھر کیسے ترکی کرے گا دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں انڈیا کے انٹریسٹ ہیں ایران کے انٹریسٹ ہیں تو پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ایٹیز کے زمانے سے اور جب روس افغانستان میں آیا تھا اور امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا تاکہ وہ مجاہدین کی پشت بناہی کر کے سوویٹس کو وہاں سے نکل وائے اس وقت سے پاکستان کی پولیسی اسی سمت جاری ہے اور یہ پچھلے سولہ سترہ سالوں میں جس طرح سے گیم کھیلا گیا دیکھئے کوئی غیر ملکی اور سپیشلی امریکنز جن کے سیٹلائٹس جن کے ڈرونز وہ سب اس خطے میں گردش کرتے رہتے ہیں آپ کے خیال میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا گیمز کھیلی جاری ہیں اب مسئلہ سارا یہ کہ آپ کب تک کسی کے اوپر آئی واش کرتے رہو گی تو پاکستان کی سرکار کو اور پاکستان کی فوج نے اب ریالائز کیا ہے کہ بین الاخوامی تنہائی سے بچنے کے لیے اس کو بہت تیزی سے کوئی اقترمات کرنے ہوں گی جون میں پاکستان کو فی ٹی ایف کی لسٹ پہ ڈالا جا رہا ہے وہ ہے جس کے تحت پاکستان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بہت سارا کالا دھن بہار ملکوں میں بھیجا اور یہ کالا دھن دہشت گردوں کی پشت پنائی کے لیے استعمال کیا گیا اب نظر یہ آرہا ہے کہ ان کو پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالا جائے گا گری لسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو پیرس میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں چین بھی پیچھے ہٹ گیا کہ ہم اپنا جو ہمارا جو کریڈی بلیٹی ہے دنیا میں اس کو ایڈ سٹیک نہیں ڈالنا چاہتے ہیں صرف ترکی تھا جس نے پاکستان کی ہمایت کی اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اختیامات اٹھانے پڑیں گے اور صرف ظاہرہ نہیں بلکہ یہ کہ کالا دھن ہے اس کو اس وقت سفید کرنے کے لیے سرکار نے ایک ایمنیسٹی سکیم کا تعرف کیا ہے جس میں بہت تیزی سے کالا دھن اس ملک میں آ جائے گا اور اس کو وائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی دو پرسینٹ آپ نے اس کا دے دیا ٹیکس دینا ہے لیکن یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ہیروین کی درامد اس کے علاوہ دہشتگردی کی پشت پناہی یہ کرتوتوں سے اس وقت پاکستان کو اس کے ارباب اختیار کو باز رہنا چاہیے بہت ہو گیا پاکستان اگر تنہا ہو گیا تو کوئی نہیں آئے گا یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لئے بڑے انویسٹرز اس ملک سے دور ہو جائیں گے اس لئے یہ وقت ہے کہ پاکستان جاگ جائے اور سمجھ لئے کہ انڈ گیم جو ہے وہ بہت قریب آ رہا ہے اور جولائی کے بعد اس ملک کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو صرف یہاں کے جو رہواسی ہیں وہی جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم پر کیا بیتے گی بلکل نفیسہ بے انتہا انفرمیٹیو اور واقعی جو ہے وہ تھارٹ پرووکنگ کہ ہم سب کو پاکستان کے لئے سوچ نا پڑے گا اپنے جیسے گھر کے لئے سوچ تے ہیں ایسے ہی اپنے ملک کے لئے بھی سوچ نا پڑے گا ہاڑے سندھی میں تھی تمہ جی مہربانی ماشاءاللہ جو پروگرام ہوئی ناظرین کہ ضرور پسند آئے ہوں دو ایسے ہوت بے گھر ہوئی جی کھر آڈے ٹائم مل آئے امریک آئے پاکستان آئے ہوئی آئے آئے شکر گزار آئے جو پان جو ایدا ویلیوبل موسیقی